تین شخص نبی کے دروازے پر دولہ بن کے آئے پہلے دو کے نام ہر سنی کو یاد ہے تیسرے کا نام پتہ ہی کوئی نہیں پہلا دولہ اس کی بات چھوڑو دوسرا عثمان غنی تیسرا لی پہلا کون ہے حضرت لقیت ہے اب العاص بن نبی ہے حضرت زینب کا گھر والا پہلی مردمہ نبی کے دروازے پر دولہ بن کے آیا میرے عزیزو نار عثمان غنی اور شان عثمان علی کے نارے لگاتے ہو شان عب العاص کے نارے لگاؤ اپنے بچوں کے نام لقیت رکھو نبی کے دماد کے نام پر نام رکھو رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں فیس بک کے اوپر دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں جب نبی کے دمادوں کے نام یاد ہو گئے کائنات کا کفر خود با خود پیغمبر کی چار بیٹیوں کو تسلیم کر لے گا پہلے دماد کا کیا نام ہے لقیت عب العاص بن ربی اللہ تمہیں بیٹا دے رکھو گے نام لقیت عب العاص رکھو گے نام میرے عزیزو صحابہ کے ناموں کے معنی نہیں دیکھا کرتے صحابہ کی نسبتیں دیکھا کرتے ہیں کہ یہ نسبت نبی کے گھرانے میں دولہ بلکی آئی ان نسبتوں کے ساتھ نبی دولہ بلکی ان کے گھر کے اندر گیا اور تو یہ نام اتنے برکت والے ہیں عرش والے نے بھی کتنی مردمہ لیا ہوگا فرش والے نے بھی کتنی مردمہ نام لیا ہوگا تو محرم الحرام کا مہینہ خیر و آفیت کے ساتھ گزر جائے نماز کے سجدوں سے نوافل سے صلاة تصویح سے الفرادی طور پر نفلی روزوں کے ساتھ گزارنا ہے کوشش کریں گے ہمت ہے تو اللہ کے راستے میں خیرات کر دینا اور کوشش کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جتنا وردو کرنا اور میرے عزیزو نبی کے ایک نماز سے کا نام حضرت حسن ہے آپ کی زندگی کا معمول تھا آپ روزہ نظرات کو سور طواہ پڑھ کے سویا کرتے تھے کبھی کبھی ہفتے کے اندر ان نواسوں کی سنت کو بھی زندہ کر لیا کرو محرم الحرام کا مہینہ ہے میرے عزیزو دس محرم الحرام کا دن آتا ہے آل رسول کے کٹنے کی داستان کربلا میں جانوروں کی طرح زباہونے کی داستان آ جاتی ہے کیا حسینی پیغام یہی ہے کہ تم حلیم پکا لو تم حلوے اور نان بھاٹ لو کیا تم دود کی میوے والی سبیل نے لگا لو اگر یہ حسینی پیغام ہوتا تو کوفے کے بزار میں زین العابدی پانی کے مٹکے بھر بھر کے لاتا اور اما زین اب گلاس بھر بھر کے کوفے کے بزار میں پلاتی نہیں نہیں جہاں یہ پانی پلانا شربت پلانا ایک انسان نکی کرنے کا طریق ہے وہاں میرے عزیزو حسین کٹ کے تلواروں کے سائے میں سجدے کا سبق دیکھے گیا بھوکا پیاسا رہ کر نفلی وردی روزوں کا احتمام کا حکم دیکھے گیا میرے عزیزو باطل کے سامنے تکرہ گیا اور حق کا ساتھ دے کر اپنے خاندان کا نظرانہ پیس کر کے چلا گیا آج میرے عزیزو پوری دنیا کا کفر حق اور باطل کو ختم خلط مل کرنا چاہتا ہے خدا بھلا کرے مساجد کا خدا بھلا کرے مدارس چلانے والے کا اور خدا بھلا کرے مدارس پہ بیٹھ کر قرآن پڑھانے والوں کا اور خدا بھلا کرے الپڑھنے اور پڑھانے والوں کی روٹی پانی کے انتظام کرنے والوں کا دوستو خدا کے بھاستے مدرسے کا ساتھ دیتے رہنا مسجدوں کی عبادی کا ساتھ دیتے رہنا محنت آپ کرنا باقی اللہ پہ چھوڑ دینا اللہ تمہاری محنت کا پھل دے گا انساء اللہ وہ دن آئے گا تمہاری محنت کا پھل ملے گا اللہ کے نبی کا لائے ہوا دین ہر کچھے پکے مکام میں پہنچ جائے گا اس کے لئے میرے عزیزوں میں نے اپنی فکر کرنی ہے میں نے اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے سارے عالم کے سارے انسانوں کی فکر کرنی ہے کہ دین میری زندگی میں اور سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے اس کے لئے مال بھی لگانا ہے جان بھی لگانی ہے بقام پر محنت کرنی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے ہیں بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے ہیں عالم بنانے ہیں متقی پرحیزگار بنانے ہیں بچوں کو حافظہ عالمیاں باکردار باہیابہ غیرت بنانے پردے والیاں بنانے بچوں کو عزی شعور باشعور پیدا کرنا ہے بنانے اس کے لیے یہ ذمہ داری صرف کاشمیری صاحب کی نہیں یہ ذمہ داری صحف الرمان صاحب کی نہیں یہ ذمہ داری میرے عزیز عمر ابباسی کی نہیں یہ ذمہ داری صرف عبدالحنان کی نہیں جس نے کلمہ پڑھا پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ کی نسبت آپ کی میری اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہو گئی جس نے کلمہ پڑھا خیر کا ہر کام اور برائی کے ہر کام سے بچنا اس کی ذمہ داری ہے میرے عزیزوں آج تو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے تین مرد با مافی مانگئے اور زبان سے کہیے یا اللہ میری توبہ بلند دواس ہے یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ میرے عزیزوں پھر مطمئن ہو جائیے کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا اب میرے عزیزوں بہرم الحرام ہم نے بزاروں میں بہرم الحرام ہم نے گھروں میں آرام کر کے نہیں گزارنا اگر دو تین چھٹیاں مل جائیں تو انشاءاللہ ان دو دین دنوں کو قیمتی بنا کر زندگی کو قیمتی بنانا ہے اور یہ تین دن اللہ کے راستے میں آس پاس کی مسجدوں میں رہ کے گزارنا ہے اس نیت سے میرا مال میرا جہان لگ جائے اور اللہ کا دین ساری دنیا کے اندر عام ہو جائے تین دن کے لیے ان چھٹیوں کے اندر بتاؤ اللہ کے راستے میں کون کون جانے کا ارادہ کرتا ہے پکینیت کے ساتھ انشاءاللہ اب ہاتھ کھڑا رکھنا اور ارادہ ختم نبوت کا چوکی دار کون کون بنے گا صحابہ کی عزت پر پہرہ کون دے گا ازواج متحرات کی عزت کا چوکی دار کون بنے گا نفاظ سریعت کے لئے علماء کے ہاتھ میں ہاتھ کون دے گا ختم نبوت کی تحریک میں قادیانیوں کے اوپر تھپڑ کون مارے گا کہہ دو ختم نبوت بلد ختم نبوت ختم نبوت تکبیر تکبیر قادیانیوں پہ لانت